اسلام علیکم میری ورڈز ہاو ٹوڈو کے جانت سے آپ کے خدمے میں حاضر ہوں آج کے اس نیوڈیٹ ٹیوریل میں میں آپ دوستوں کو بتا ہوں گا کہ ہاو ٹو بک اے رائیڈ این کریم ٹھیک ہے بسیکلی کاریم کیا ہے چیز ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ کاریم ایک پاکستانی ٹرائلنگ کمپنی ہے جو ابھی ابھی لانچ ہوئی ہے دوہزار سولہ میں تو اس کے اندر اس کے ساتھ دو چار اور کمپنی بھی ہیں جو اس کے مطلب جو ہے بل مقابل اس کے ساتھ ساتھ چاہ رہی ہیں جس کا نام ہے اوبر اور اس کے علاوہ دو اور کمپنیز ہیں جن میں سے ایک کا نام اے ٹیکسی ہے اور دوسری کا جو ہے وہ ڈی ڈی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تین چار ٹرائلنگ کمپنیز ہیں جو ٹیکسی مہیا کرتے ہیں اور یہ آن لائن ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں آن لائن بکنگ کرتے ہیں ہمیں اور ان کو مطلب بکنگ بکنگ کرنا ہوتا ہے تو موبیل کے ذریعے تو یہ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستان سے گزارش ہے کہ جن دوستان ہمارے چینل ہوتو ڈیو کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ابھی کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ میں اپیئر ہونے والی چھوٹ سے بل منا بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک باس آنے پہنچے اور آپ اسے دیکھ کے اسے مصطفی دار سکیں ٹھیک ہے تو فسٹ آف آر ایک پسنجر کو ان چار چین پانچ چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے یہ ایک میسک اس کا ویو ہے کہاں اس پہ ہم کار کو بک کرنے کا کریم کار کو بک کرنے کا تو ایک کسٹمر کو کیا کرنا ہے فرسٹ اور سیکنڈ اس کو کیا کرنا ہے اور نیکسٹ جو اس کے بعد کریم جو اس کو میسج کرے گی وہ اس کو ڈیل کرے گا اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کار بک ہوگی اور اس کی جو ہے پیمنٹ وہ کیسے ادا کرنی ہوگی یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو فرسٹ آف آر جو ہے ایک پسنجر کے پاس جو ہے موبیل اور اس کے اندر کریم سروس کی جو ہے اپلیکیشن وہ اس کے اندر انسٹال ہونے نہیں ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے آن لائن اسے بک کرنے ہے تو جب کریم ہوگی اپلیکیشن انسٹال تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے موبیل میں انٹرنیٹ جو ہے وائی فائی یا تھری جی اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ اپلیکیشن جو ہے آف لائن تو کام نہیں کرتی جبکہ اسے آن لائن کام کرنا ہے تو اس کے لیے نیٹ کا ہونا ضروری ہے تو موبیل پر وہ اس اپلیکیشن کو اپن کرے گا موبیل اپلیکیشن کو کس طرح انسٹال کرنا ہے وہ ابھی میں نیسٹ آپ کو بتاتا ہوں دین جو ہے کسٹمر جو ہے وہ ڈیل کرے گا ڈیکٹ نمبر سے اس کریم کیپٹن کے ساتھ ٹھیک ہے پھر جو ہے کریم میچ کرے گے اس کو ایک نیر ایسٹ کار جو اس کے قریب ترین کار ہوگی وہ اس کو کار جو ہے اس کو مطلب وہ الڈ کرے گی کہ یہ کار آپ کے لیے مطلب آپ کے لیے سوٹیبل ہے کہ یہ آپ کے نزدیک ہے جہاں پہ وہ جس لوکیشن پہ کھڑا ہوگا پسنجر اس کے نزدیک ترین جو کار ہوگی وہ اسے فرام ہوگی مجھے کی جائے گی ٹھیک ہے تو نمبر چار پہ جاتا ہے وہ کریم سینڈ رائیڈ میسیج ویڈ ڈیٹیل ٹھیک ہے کریم اس مطلب پسنجر کو جو ہے ایک میسیج سینڈ کرے گی تو اس حساب سے پھر اس کو اس کے ساتھ ڈیل اس کی جو ہے پسنجر کی کریم سروس کے ساتھ اس کیپٹن کی وہ ڈن ہو جائے گی دین جو ہے کار جو ہے اس کے اس کو اٹھانے کے لیے اور نیکسٹ اس کو اگلے سٹاپ پر لے جانے کے لیے اس کے پاس آ جائے گی سٹ اگر آپ بزریہ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو بزریا آن لائن آپ بینک ماسٹر کار کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیمنٹ کیش بھی کر سکتے ہیں کیپٹن کو ٹھیک ہے جس کار کے اندر آپ بیٹھ کے ٹریبلنگ کر رہے ہیں اس کیپٹن کو ٹریور کو آپ بزریہ کیش بھی پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آتے ہیں کریم اپلکیشن کو کیسے انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تو اپنا پلے سٹور اوپن کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے کریم سی اے آر ڈبلی ایم کریم ٹھیک ہے تو اس اپلکیشن کو جس پر میں نے ریڈ مارک لگا رکھا ہے اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس موبیل کے اندر نیٹ اوپن ہونا چاہیے ہے نیٹ کے بعد جب نیٹ اوپن ہوگا تو یہ جب اسے آپ کریم اپلکیشن کو اوپن کریں گے ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد تو آپ کے پاس ایک لوکیشن کے آپشن آئے گی جسے آپ کو آن رکھنا ضروری ہے اگر یہ آف رہے گی تو یہ کریم جو ہے یہ اس کو یہ پھر نہیں چلے گی کیونکہ کریم کا زیادہ تار جو کام ہے وہ میپ کے ساتھ ساتھ ہے آپ کے جی پی ایس کے ساتھ ہے یہ جی پی ایس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے لوکیشن کا جو ہے جی پی ایس کا ہونا ضروری ہے تو وہ آپ کو آن کرنا ہے یہ میں نے ریڈ مارک اس کے اس کے بٹن پر لگایا کہ آپ اسے آن کر لیں یہ لیجیے کہ میں نے اسے آن کر لیا تو ہمارے پاس جو ہے کاریم وہ آن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے یہ اس کا نوٹ ہے اس کے ٹرم اینڈ کنیشن ہے آپ نے اسے فالو کرنا ہے اسے پال لیجیگا فرس ٹائم تو اس کے بعد جو ہے آپ اسے چیک کر کے نیسٹ کر دیجئے ہوگا یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا نمبر جو ہے آپ کے پاس کرنٹ نمبر جو آپ یوز کر رہے ہیں کنٹیکٹ نمبر وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو وہ نمبر جب آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ٹیکس باکس آ جائے گا جہاں پہ آپ نے نمبر ٹائپ کرنا ہے نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے کانٹینیو کر دینا ہے کانٹینیو کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا is this your پر نمبر کیا یہ آپ کا اپنا نمبر ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یس کر دینا ہے کہ یہ میرا نمبر ہے آپ نے ویریفائی کر لینا ٹھیک ہے اگر نمبر میں مسٹیک ہو تو آپ اسے ایڈٹ کے اپشن پر کلک کر کے آپ اسے ترتیب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یا آپ کو آہ سوشل میڈیا کے سائٹ فیس بک کے ساتھ جو ہے لاغن کرنے کو کہہ گی اگر آپ کا اکاونٹ بنا ہوا ہے فیس بک کے ساتھ تو آپ اسے لاغن فیس بک کر لیجئے گا اگر نہیں بنا ہو تو آپ نیو اکاونٹ بنا لیجئے گا ٹھیک ہے جو ہے یہ سرچنگ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ لوڈ ہو جائے گی لوڈ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس لی آؤٹ جو ہے اس کا سکرین پہ شو ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ کریم وڈ لائک ٹو یو جور لوکیشن پلیز انیبل لوکیشن سرویس ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی لوکیشن جو ہے وہ ہر حال میں انیبل رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے سروس کے لیے کرین سروس کے لیے ٹھیک ہے تو گو ٹو سیٹنگ سیٹنگ کے لیے اندر جائے یہ اگری کار دی جائے گے یہ ایمپرووڈ لوکیشن اسیسری ہے تو اس کو آپ جو ہے اگری کار دی جگہ ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کے پاس پک اپ لوکیشن ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں تو یہ جہاں پہ میں اس وقت یہ میرا پوائنٹ شو رائے کریم ڈاز ناٹ اپ اپریٹ ان دیا میں بتا رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں اس وقت کریم اس ایریا کو جو ہے وہ اپریٹ نہیں کر رہی ہے یہ جو ہے جو ا chilس اگرہ بکھاں ٹھیک ہے تو کریم جو ہے وہ بڑے شہروں میں لانچ کی گئی ہے تو یہ جہاں مکڑا ہوں یہ جو میرا پوائنٹے یہ ایک اجا اس لوکیشن سے ہٹ کر رہے ہیں جو ایریا کو کور کر رہی ہے کریم سروس جس ایریا کو کور کر رہی ہے یہ اس سے مطلب دوسرا ایریا ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہ میں نے اس کی لوکیشن چین کی ہے تو یہ کیراچی کی لوکیشن ہے ٹھیک ہے تارک روڈ پہ تو یہاں پہ یہ میرا آکشن شور آیا جہاں پہ لکھا ہے ٹو منٹ ٹھیک ہے ٹو منٹ پہ جہاں پہ میں یہ یہ لوکیشن جو ہے یہ میری پسنجر کی لوکیشن ہے اور اس کے اردگرد جو ہے یہ گاڑیاں شو رہی ہیں گاڑیاں یہ آپ کو جب آپ اپنے موبیل کے اندر شو کریں گے تو یہ گاڑیاں آپ کو ٹریبلنگ کرتی ہوئی دکھائی دیں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ اسے رائیڈ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹو منٹ کے فاصلے پا رہے ہیں اس گاڑی سے اس گاڑی سے ٹھیک ہے تو یہ گاڑیاں بلکل آپ کے نزدیک ہیں تو آپ آہ رائیڈ لو کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی مکر یہ ہے وہ رائیڈ آہ مطلب آپ نے نیکسٹ اس کی پیمنٹ آپشن آ جائے گے اور اس کے اندر جو ہے آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ بتا بتا دی نہیں ہے اور لوکیشن بتا دی نہیں ہے کہ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ میرا کہاں سے کہاں تھا کہ اوپر آپ کے پاس یہ گو اینڈ گو پلاس اینڈ دوسری بزنس کارز ہیں اس میں سے آپ کو جو کار چاہیے اللہ رہے ہیں وہ اس حساب سے آپ ان کو کلک کریں گے تو آپ کو وہ کار جو ہے وہ دستیاب ملے گی ٹھیک ہے اور کا یہاں پہ شو ہو جائیں گی اگر وہ کار آئیلیبل ہوئی تو وہ یا کریم جو ہے اپلیکشن کے اوپر نوٹفیسن ہوجائے گا دس کاریز ناٹ آوہویلیبار ٹھیک ہے فارے نہ ٹھیک ہے یہ کار اس وقت آئیلیبل نہیں ہیں اگر کوئی آئیلیبل ہوئی تو وہ آپ کے پاس اس طرح کی گاڑیاں شو ہو جائیں گے آپ نے اس کے پاس اس کے ساتھ جیسے یہاں پہ دو منٹ لکھے ہیں تو وہاں پہ بھی دو منٹ یا تین منٹ یا اندر پانچ ساتھ منٹ کا جو ہے میکسیمم اس کا پیریڈ ہوتا ہے ٹائم پیریڈ تو وہ شو ہو جائے گا تو اگر آپ وہاں سے بک کرنا چاہتے ہیں کار تو آپ رائیڈ ڈوڑ کے بٹن پر کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ کے پاس وہ ایک نیو فارم آ جائے گا اس کے اندر آپ نے جسٹ اپنا نیم موبائل نمبر اور وہ تھوڑا سا ہوتا جو جس کے ساتھ آپ کو دل ہوگی تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کر لیے گا کسٹ کنٹیکٹ کنرہ کنٹیکٹ کنم کنٹیکٹ کرنے کے بعد وہ آپ سے ڈیل ڈن ہو جائے گے تو وہ فوری آپ کے پاس دو منٹ یا تین منٹ جیتنا وہ ٹائم آپ کو بتائے گا اتنے ٹائم کے اندر وہ وہ آپ کے پاس موجود ہوگا پھر وہ آپ کو پک کریں گا پک کرنے کے بعد جو آپ نے اسے پہلے ڈیل ڈن کرنے پر آپ نے اسے لیکیشن بتائی تھی وہ رائٹ اسی لوکیشن پر آپ کو ڈراب کرے گا ڈراب کرنے پر وہ آپ سے بزریہ ہینڈ کیس جو ہے وہ آپ سے پیمنٹ لے گا اگر آپ پیمنٹ ایسے نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اسے مطلب ماسٹر کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن وہاں سے اپلیکیشن کے اندر سے ہی آپ اسے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے اماؤنٹ سینڈ کر دیں گے کریم اکاؤنٹ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا طریقہ بہت سیمپل ہے اگر آپ بگ سیٹیز میں ہیں تو آپ کو یہ اپٹیوانٹریز فالو کرنے چاہیے ان کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ضرورت جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے بنائے گئی ہیں تو ضرورت پیش آنے پر ان چیزوں کو استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ایک اچھا حمال ہے ٹھیک ہے تو معید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گئی تھنک یو فار واشنگ دیس ویڈیو خدا حافظ